کبھی کبھی عدتی زندگی میں یوں ہی کوئی اپنا لگتا ہے کبھی کبھی عدتی جو بچھڑ جائے تو ایک سپنا لگتا ہے ایسے میں کوئی کیسے مسکرائے کیسے حسدے خوش ہو کے اور کیسے کوئی سوچ لے everything's gonna be okay دبست ہوں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر میں نام ہے امید سنگھ میں ایک ایکٹر ہوں اور آپ سبھی لوگوں کو یہاں پر ایڈوائز دیتا ہوں تاکہ آپ سبھی لوگ بھی ایک پروفیشنل ایکٹر بن سکیں تاکہ آپ اپنے آپ کو از این ایکٹر پریزینٹ کر سکیں پولی ووڈ انڈسٹری میں کیا آپ کسی کی کڑوی باتوں کو سہن کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو اب شبد کہے تو آپ اس کو پلٹوار جواب تو نہیں دینے والے کیا آپ واقعی میں بارہ گھنٹے لگاتار کام کر سکتے ہیں وہی اینرجی وہی رتبہ اور وہی جوش کے ساتھ کیا آپ واقعی میں اپنے آپ کو سنتلت رکھ سکتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کو اگر سمیہ پر کھانا نہ ملے جہاں پر آپ کو سبھی چیزیں جو آپ اپنی دن چریا میں آپ ریگولر اپنے روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں اگر آپ کو وہ سمیہ پر نہ ملے تو کیا آپ بھڑکیں گے نہیں اگر آپ کے اندر یہ ساری ایبیلٹیز ہیں تو آپ ایک پروڈکشن لیبل سے لے کر آپ ایک اچھے انسان سے لے کر آپ ایک ایک ایکٹر سے لے کر اپنے آپ کو اچھے پرزینٹر کے روپ میں ایک ایکٹر بھی اپنے آپ کو ایک اچھا ایک بہترین کلاکار بھی آپ ایک اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اگر مان لیجئے آپ کا ایک شوٹ کی لوکیشن ایک ایسی جگہ رکھ دی گئی جہاں پر عام طور پر ویسے تو پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے بہت سائی چیزیں ایمیلیبل ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں اگر آپ کہیں ایسی جگہ فرض گئے جہاں پر شوٹ کے دوران وہ ساری چیزیں آپ کو مہیا نہ ہی ہو پا رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ایک کمفرٹیبل زون میں رکھ پائیں لیکن آپ کو وہاں پر شوٹ بھی کرنا ہے اور اس وقت آپ کو اپنا بیہیویر بھی ایسا رکھنا ہے تاکہ آپ جو ڈریکٹر ہیں یا پھر جو پروڈیوسر ہیں یا پھر جو وہاں پر کاشٹنگ ٹیم ہیں یا پھر جو بھی کریٹیو ڈریکٹر ہیں اشوشیئٹ ڈریکٹر ہیں ان سب پر کسی بھی طرح کا آپ لانچھنا لگائے نہ ہی ان کے اوپر کوئی درویبھار کریں کیونکہ از این ایکٹر جب آپ وہاں پر موجود ہیں تو آپ ایک بہت سو سمجھ کر کاشٹ کیے گیا ہے اور اگر بائچانس اگر کاشٹ کیا گیا ہے تو آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ ان کے ہر ایک پوائنٹ اوپ ویو سے ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں that's why they are casting you otherwise ان کے پاس بہت سارے اوپشنز تھے وہ کسی کو بھی کاشٹ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے آپ کو چنا تو اگر آپ کے اندر وہ ساری ایبیلیٹیز ہیں جو میں نے سٹارٹنگ میں بتائی ہیں کہ آپ بارہ گھنٹے جھیل سکتے ہیں آپ سوٹنگ میں رہ سکتے ہیں وہی انرجی وہی روتوہ وہی جوش آپ کے اندر رہ سکتا ہے تو آپ ایک کمال کے ایک بہترین سے ایک ایک ایکٹر کہہلا سکتے ہیں اسے فلم انڈسٹری میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے دوستو اس ویری ایمپورٹنٹ کہ اگر آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو اوویسلی بات ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کیمری کے سامنے آئیں گے کیونکہ اچانک آپ پہنچ گئے مان لیجے آپ کا ایک شفٹ آپ کو دی گئی کہ ایک بارہ گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پہنچ گئے تو ترنت آپ کا شوٹ سٹارٹ ہو جائے گا لیکن زیادہ تر کبھی کبھی آپ کو اتنی دیر بیٹھنے کے بعد مان لو آپ کو دو تین گھنٹے کے بعد آپ کا سینہ ہو سکتا چار پانچ گھنٹے کے بعد ہو لیکن بارہ گھنٹے تک آپ کو وہاں موجود رہنا ہے جتنے بجے کا آپ کو کال ٹائم آپ کے فون پر آیا ہے میسیج آیا تھا یا کال آیا تھا اس کال ٹائم پر آپ کو اس لوکیشن پر پہنچنا ہے اور تب سے لے کر اینڈ تک بارہ گھنٹے کی جو شفٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو وہاں موجود رہنا ہے اور ساتھ میں اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے جوش کے ساتھ رہنا ہے کیا آپ یہ کر پائیں گے do you really think کہ آپ کو لگتا ہے تو ہاں آپ بلکل ایکٹر بن سکتے ہیں obviously آپ ایکٹر بن سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ ساری abilities اگر آپ کے اندر وہ ایگریشن بہار نہیں آ پا رہا ہے آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو maintain کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو گصہ ہے level ہے کنٹرول ہے آپ کے اندر رائٹ آپ ہر situation میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں جیسے پانی ہوتا ہے اگر اس کو کہیں بھی ڈال دو تو وہ اپنے ایک level بنا لیتا ہے اپنے ایسا آپ سے وہ ڈھل جاتا ہے جیسا بھی ڈھانچہ ہوتا ہے جیسے برتن میں ڈالو پانی ویسا ہی روپ لے لیتا ہے سیم آپ کو پانی کی طرح بننا ہے دوستو آپ سے کوئی بھی کچھ بھی کہے as an actor آپ کا یہ کرتوی ہے پرائیورٹی کے ساتھ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے as an actor یہ آپ کا کرتوی ہے آپ کا دھرم ہے تو پہلے اپنے سبھی چیزوں کو سمجھئے کہ آپ کیا اور کیسے کرنے والے ہیں okay guys I hope کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کے مجھم سے کہ اگر آپ کو ایکٹر بننا ہے تو آپ کے اندر بہت زیادہ patience ہونا چاہیے patience is a very important factor as in to become an actor okay as an actor to become an actor okay guys تو میرے خیال سے آپ کے لیے بہت ہی important بات ہے جو کہ آپ کو سوچنی چاہیے اور اپنے ویچار میں رکھنی چاہیے کہ میں کیا 12 گھنٹے 12 گھنٹے بہت ہوتے ہیں دوست اسی مجھاک نہیں ہے آپ کو مجھاک لگا رہا ہوگا لیکن آپ ایک بار کر کے دیکھئے apply کر کے دیکھے اپنے اوپر کہ آپ 12 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں اور وہی جوش وہی ہمت کے ساتھ کہ جب آپ کو کیمرے کے سامنے اتارا جائے تو اس وقت آپ وہی جوش کے ساتھ آپ کریں گے اس وقت آپ کے اوپر چہرے پر make-up بھی apply ہوا ہے اور جب آپ set پر پہنچتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو نید آئے لگ جاتی کہ کھانا تو ملتا ہے obviously بات ہے کھانا کھانے کے بعد تو سب سے بڑھنا اچھا آتا ہے اس وقت وہ ساری چیز کو سیچویشن کو سوچیے اس کے بعد آپ realize کیجئے کہ کیا واقعی میں آپ رہ سکتے ہیں وہ 12 گھنٹے if yes so you can be an actor you become an actor okay guys اگر آپ کو ویڈیو پسند آگئے تو like کر دیجئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو بھی ان لوگوں تک پہنچا دیئے جو لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں actor بننے کے لیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ حقیقت زمینی حقیقت کیا ہے اور دور کے ڈھول سہاونے ہوتے ہیں وہ کہاوت کو اگر ہم ایک الگ نظریے سے دیکھیں تو کیا ہے آپ پہلے سمجھئے چیزوں کو جانے سے پہلے کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے سمجھ یہ اکی گائز تو یہ شیئر کر دیجئے ان لوگوں تک بھی کہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں اور جب بھی actor بننے کے بارے میں سوچیں یہ خیال آئے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر پہلے اپنے اندر ایک وہ چیزیں پیدا کر لیں کہ یار ہاں مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے by hook by crook I have to do it اوکے گائز سب لوگ اپنے مل کر بول دیجئے کیا ہے بولی ورڈ